موسیقی 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 بلکل بہت اچھا لگ رہا ہے نا اید کے دن زیرہ ڈیفرنٹ ہو رہا ہے جی غریدہ اب ایک روٹین کی سوال ہے اید کیسے مناتے ہیں اس دفعی تو اید آپ کے ساتھ گسر رہی ہے بہت اچھی گسر رہی ہے بہت بہترین گسر رہی ہے ناروالی اسی طرح سے فاملی ڈ فرنس کے ساتھ اید پر شیر خورمہ بنانے کے سے مہداری ہمیشہ میری والداغ اُٹھاتی تھی اللہ ان کو جنت نصیب کرے ان کے جانے کے بعد بڑی بہن نے اٹھائی ان کے پر شادی ہو گئی بچے ہو گئے ان لوز پر خیر آپ کو پتا ہے وہ سب ان کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے اب جو چھوٹی عید پر شیر خورمہ بنانے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ میری ہوتی ہے نہ کریں دیکھنے والے یقین نہیں کریں گے کہ غریضہ فاروقی شیر خورمہ بناتی ہے ایسا کیوں؟ ہمیں کھلاتی نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے یا میرا مون ہے ہاتھ نہیں ہے ہاتھ ایک ہاتھ ہاتھ ایک ہاتھ ایک ہاتھ ایک ہے تو یہ نہیں کہ میں یقین نہیں کروں کہ دیکھنے والوں کے اوکر مون ہے آپ نے کہا ہوتا تو ہاسر آپ کے لئے شیر خورمہ بنا کے لے آتے ایسا کیوں جب بنا ہوئے ہیں وہ میں لے آتی آپ کے لئے آج اید کے دن پر اب جب بھی فیملی کٹھی ہوتی ہے چھوٹی اید پر شیر خورمہ کے ذمہ داری ہوتی ہے اور یہاں رچولی آف فیملی اس کی تیاری چاند راستہ شروع ہو جاتی ہے میوہ کٹنا کتنا دودھ لینا ہے کون سا دودھ لینا ہے سوائیوں کے کتنے پاککٹ لینا ہے کتنے لوگ ہوں گے تو وہ ایک بڑا خوبصورت سا یہ رچول ہے یہ تہوار جو منانے کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے سو ای ایکچلی لف دات وہ سارے پروسس میں آنے کے دوران اور شرخمہ بن جاتا ہے مل جاتا ہے ایدی مل جاتی ہے اس کے بعد اید ختم ہو جاتی ہے ایدی دینی بھی بڑھتی ہے ایم دینی بھی بڑھتی ہے تو مجھے تو ابھی تک ملتی ہے مجھے ابھی تک ملتی ہے حسن مرتبستہ ویسے تو کہتے ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ سایٹی ہے لیکن ہمارا جو پروگیام ہے اس میں زیرا خواتین ڈومینیٹ کر رہی ہیں ایڈون نو کہ آپ کو شاید بولنے کا موقع کم ملے ویسے آپ کم بولتے ہیں میں ویسے کم گو ہوں تھوڑا اچھا آپ کم گو ہیں آپ سیاست زیادہ کرتے ہیں نہیں میں بس ساری چیزیں کم ہی کرتا ہوں اچھا اب میں ساری چیزوں کی تفصیل تو آپ سے نہیں پوچھوں گی لیکن آپ یہ بتا دیجئے کہ عید کے دن سیاست دانوں کی عید بھی اسی ریگولر ہوتی ہے لیکن آپ کا میل جول ملنا جولنا ملاقاتیں یہ زیادہ ہوتی ہے نہیں ہماری ذرا ہٹکے ہوتی ہے جی اور ہمارا جیسے ادھر بھی غریدہ کہہ رہی تھی کہ شیر خورما ہمارا نسل در نسل جو ہے وہ چلا رہا ہے ہمارا ایسا تو کچھ نہیں ہے ہم نے تو روٹین میں اٹھنا ہوتا ہے اور جیسے لوگوں کو ملنا ہوتا ہے بس ہی اید والے دن اتنا ایک ریلیکس ہوتے ہیں کہ لوگوں کے کام کوئی نہیں ہوتے باکہ لوگ ویسے ہی روزانہ کی طرح یہ اس کیا ہے کہ ان کو تو بنانا پڑتا ہے آپ تو صرف کھاتے ہوں گے نہیں کھاتا بھی نہیں ہوں میں بڑا کم میٹھا کھاتا ہوں اچھا اچھا تو میٹھی اید پر کیا کرتے ہیں پھر آپ اور روٹین میں جو ہوتا ہے میرا خیال ہے کسی بھی میٹھا نہیں کھاتے تو پھر میٹھی اید پر کرتے کیا ہوں نہیں کھاتا میٹھا ہی ہوں لیکن کم کھاتا ہوں جی شاہستہ خوصہ صاحبہ آپ کی سیاست کیونکہ آپ کا ایک بڑا ٹرانسفارمشن فرم پاکستان پیپلز پارٹی ٹو پی ٹی آئی تو اس پہ آپ نے بات کر لیتے ہیں اید کا موقع ہے تو آپ بھی اپنی اید کی طرح میں بتائیے کیا بناتی کیا ہے نادیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے فیمیلز کا پولٹیکس اور اید کا دن ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ میں بڑی بہو ہوں تو میری ذمہ داریاں تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں سب لوگوں کو میرے گھر آنا ہوتا ہے میں تو رات سے شروع ہوتی ہوں کیونکہ اید کی سویوں کے ساتھ ساتھ ناشتہ بھی ہماری طرف ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ ڈشز بنانا شیر خورمہ خود بنانا کیونکہ تمام لوگوں نے میرے گھر پہ اکھٹے ہونا ہوتا ہے میرے دیور ہو گئے میرے کازنز ہو گئے سوسر ہو گئے پھر سب نے اکھٹے جو ہے ملک کے شیر خورمہ کھانے کے بعد اید پڑھنے جانا ہوتا ہے تو میری اید تو سارا دن کام کرتے کرتے گزرتی ہے مہمانوں کو سرف کرتے گزرتی ہے کیونکہ تیاریاں چیاریاں تو پھر بھی ہوتی ہوں گی جوڑے چوڑے اید کے سپیشل جوڑے ہوں تو پیسے لے لیتے ہیں وہ تو میں اپنے ہسپنٹ سے پیسے لے لیتے ہوں اور جوڑے پہننے کا مجھے جو موقع ملتا ہے وہ سیکنڈ ڈے ملتا ہے جب ڈاڑ کے گھر جو ہے وہ لانچ ہوتا ہے وہ ساری فاملی کا ان کی بہنوں کا ماموں کا چچوں کا جب وہ لانچ ہوتا ہے تو پھر وہ کپڑے پہننے دوسرے دن تیسرے دن پھر دوستوں کے ساتھ تو اس طرح اور میری اید جو ہے وہ لاہور میں گزرتی ہے تو بس پھر فاملی کو ایزا بڑی بہو دیکھتے اور سرف کرتے گزر جاتی ہے اور اس میں سیاست سائٹ پہ ہوتی ہے سیاست تو بالکل سائٹ پہ ہوتی ہے جی سیاست بالکل سائٹ پہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہمارے مر جب اکھٹے ہوتے ہیں پھر وہ پھر بھی سیاست کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم خواتین کہتے ہیں آج کے دن تو سیاست چھوڑ دیں آپ اچھا ایک سیاست دانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے اور جورنلسٹ کا بھی یہی مسئلہ ہے جہاں بیٹھتے ہیں سیاست گفتگو نہ ہوگی ہے ہوگی نہیں سکتا سب سے پہلا ہوتا ہے کیا خبریں چل کے آرائے چل کے آرائے کیا ہوگا اچھا غریدہ یہ تو چلے ہم ایک نارملی ہم عید کے دن بات کر رہے نا لیکن ہم بہت سارے ہر پروگرام سے انسا سے کرتے ہیں آپ کی عید ویسے کیا گزرتی ہے اس سے پہلے کیا دوسرے سارے اسلامباد میں اس سے پہلے لاہور میں گزرتی تھی چونکہ میرے فادر لاہور سے ہیں مدہ ملتان سے ہیں سو لاہور میں گزر جاتی تھی ملتان میں گزر جاتی تھی اب پچھلے کافی عرصے سے اسلامباد میں گزرتی ہے ساملی وغیرہ یہاں پر اکٹھی ہو جاتی ہے پھر یہاں سے آگے مری وغیرہ جانا کسی کا پلان اگر بن جائے اچھا عید کے دن جی موسم دوسرے تیسرے دن چوتھے دن سب کو ایک ہفتہ مل جاتا ہے چھٹیوں کا ابھی بھی عید پر جو ہے وہ ایک ہفتہ مل گیا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے پلان اسلامباد کا موسم اچھا ہوتا ہے ابھی گلوبل وارمنگ کی ورے سے کلامی چینج کی ورے سے گرمی بہت اڑاتی ہے لاہور میں ملتان میں ملتان تو خیر ویسے ہی مشہور ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرد گدہ گرما و گورستان چہار چیز توفہ است ملتان مطلب گرد بہت ہے مٹی بہت ہے گدہ فقیر بہت ملتے آپ کو گرمی بہت ملتی ہے اور گورستان مطلب جو قبرستان ہے آپ کو بے تہاشا ملیں گے چہار چیزیں جو ملتان کا توفہ ہیں بہاں تو گرمی ویسے ہی بہت ہوتی ہے لاہور میں ہونا شروع ہوگی ہے air quality وغیرہ خراب فیملی جہاں جاتی ہے گپ شپ لگتی ہے وغیرہ وغیرہ اچھا ہماری ایک تو وہ ہماری پروفیشنل لائف ہے پیپل لوگاں ہماری پروفیشنل لائف ہے لیکن ادر ویسے میں بہت سارے لوگوں سے ہی جاندی ہوں کیونکہ ایک پرسنالیٹی آپ کی ہوتی ہے آپ کا ایک پرسنالیٹی آپ کی ہوتی ہے بچپن کیسی شرارتی تھی خاموش رہنے والی تھی دوسروں کو آگے کرنے والی تھی کیا کرتی تھی بچپن کیا تھی بہت شرارتی تھی اچھا ہم جو تین بہن بھائی ہیں جو جو آخری تین ہیں وہ ان میں کم کم فرک ہے دو دو ڈھائی دہی سال کا فرک ہے اچھا ہم ایج میٹس اچھلی بچپن میں ہم تینوں میں جب اکٹھے ہو جاتے تھے تو تھی بہت شرارتی تھی تریکہ تریکہ اور سونامی اور پھر گرمیوں میں جو بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی اس میں تو الامان الحفیظ ہم نے پوری کالنی کو تگنی کا ناچ سارے بچے کرتے ہو جاتے تھے بچے گھروں کی بیلز بچانا مطلب جو اس طرحانے میں ہوتا تھا پٹاخے پھوڑنا اور شو اور شرارت جو اب نہیں ہوتا جو اب نہیں ہوتا آج کے بچے بڑا مس کرتے ہیں آج کے بچے تو وہ ٹیپلی بھی شرارتی ہیں پہلے بھی شرارتی تھی مجھے جان کی یہی پوچھا ہے مجھے ریلائز ہو گیا تو مجھے ریلائز ہو گیا حسن مرتب صاحب یہ بتائیں جو کم گوئی آپ نے اپنائی ہے یہ بچپن میں بھی تھی ہے یہ اب ہی آئی ہے بچپن سے ہی ہے شرارتیں اور آرتیں بھی نہیں کرتے بہت کرتا تھا لیکن خاموش رہتا تھا ہوتا ہی ہوگا کہ آپ شرارت کرتے ہوگے لیکن آپ اتنے خاموش سنجیدہ آکے بیٹھتے ہوں گے کہ کسی کو یقین بھی نہیں آتا ہوگا کہ یہ حضر مردو صاحب نے کیا ہے یہ بہت سرینج لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کم گو ہوں کم گو ہیں لیکن جو بولتے ہیں çپن مجھے تھے کم گو ہیں کم گو ہیں ہوتا ، کم گو ہیں کم گو ہیں یہ کہتے ہیں کہ کہ بے چوئے تھے لیکن اسمبلی میں ماشاءاللہ جیسے بولتے ہیں جو چھٹکل ہیں ان کے پنجابی کی کہاوات اچھا بچپن کیا گزرا؟ بچپن بڑا میرا شرارتوں سے بڑھا ہوا ہے میں سکول میں ایوریج سوڈنٹ تھا پاس ہو جاتا تھا شرارتوں کی وجہ سے ایک جو ہماری پیرنٹ میٹنگ ہوتی تھی اس میں تو جاتے ہی تھی پیرنٹس لیکن میرے لیے وہ تیس دن ہی ہوتی تھی مجھے آپ کی شکایتیں آتی رہتی تھی لیکن میں بتمیز نہیں تھا شرارتی بہت تھا میں اعترام بھی کرتا ہوں میرے تیچرز آج بھی مجھے پیار کرتے ہیں جب بھی کوئی ملتا ہے تو آج بھی انہیں میں یاد ہوں لیکن اپنی شرارتوں کی وجہ سے شرارتوں کی وجہ سے بتمیزیوں کی رسمی مگر شرارتوں کی وجہ سے شرارتوں کی وجہ سے اب بھی بڑا ٹرینڈ چینج ہو گیا جو وقت ہم نے اپنے بچپن میں گزارا وہ آج بچوں کے پاس نہیں ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ کھولیٹی ٹائم نہیں ہیں جو ہم نے گزارا مطلب فیزیکل ایکٹیوٹیز بھی ہو رہی ہیں اور باہر بھی جا رہے ہیں اور شاید اب ہم پیرنٹس آپ کا بھی بیٹا چھوٹا ہے تو آپ کے بچپن میں اس کے بچپن میں کیا آپ فرق دیکھتی ہے نادیا آج کے جو بچے ہیں وہ بہت پیمپرڈ ہے میرے خیال میں ہم اتنے پیمپرڈ نہیں تھے اور سیکنڈلی کہ آج ہم ان کو اتنا ایک شل میں رکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں بہت فریڈم دیتے تھے بہت کانفیڈنس دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو ہر چیز میں ایکٹیوٹی آج ہم ہر چیز میں کہتے ہیں کہ جی آپ کے ملک میں جو ہے وہ رول آف لاؤ ہی نہیں ہے آج سیفٹی نہیں ہے بچوں کو وہاں پہ ایسے نہ بھیجیں اس طرح نہ بھیجیں سو آج کل ہم خود اتنے پروٹیکٹیو ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو بہت پیمپرڈ کر دیا ہے ہم نے کر دیا ہے کر دیا ہے کیونکہ پہلے ہم نہیں تھے پہلے نادیا آپ کو جیسے یاد ہوگا ہم بلکل فری جو ہے وہ باہر گھومتے تھے شاپنگ کرتے تھے مارکیٹس میں جاتے تھے پارکس میں جاتے تھے ایون ہمارے پیرنٹس ہمیں پارکس میں لے کے جاتے تھے آج ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ کون سا پارٹ جو ہے وہ سیف ہوگا ہم اس طریقے سے نہیں لے کے جا سکتے لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہمارا بچپن جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر تھا ایس کمپیرڈ ٹو ہمارے بچوں کے ہمارے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ان کا بچپن اچھا تھا تو میں خیال ہے ہر ایک کو اپنا بچپن ہر جنریشن کو اپنا گزرا با وقت اپنا بچپن بڑا اچھا لگتا ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے بہت زیادہ شاید اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیمپرڈ کر دیا تو آپ بچپن میں شرارتی تھی بہت شرارتی جی میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوتی تھی ٹیچرز جو ہیں یہ ڈکٹر نہیں لگا آپ کے نہیں نہیں ڈکٹر نہیں لگا میں پارٹ ون میں چھوڑ کے آگئی اور یہ اپنی مدر کی وجہ سے اور یہ کہ پرکٹیکلز کے لیے ٹیچرز پروفیسرز روکتے تھے اور بہت غصہ آتا تھا اور کزنز بھی ساتھ ہوتے تھے ہم ایک پورا گینگ بن جاتے تھے پھر ہم جا کے ہم کہتے تھے ہمیں روکا ہے تو ہم ان کی گاڑیوں کے ٹائر پینچر کرتے تھے ہم کہتے تھے یہ کلیشن اس پروگرام میں ہو رہا ہے یا ٹیچرز کو پتا ہے نہیں نہیں بالکل پتا ہے اور بعد میں تو بلکل پتا اور ہم کہتے تھے کہ ہمیں فائف او کلوک تک روکا ہے تو پھر یہ خود کیوں جا رہے ہیں یہ بھی تو رکے نا ٹھیک ہے ہم اگر لیب میں ہیں تو یہ لیب میں کیوں نہیں ہے تو بہت شرارتی ہوتے تھے اور خاص کر ہمارا یہ ہوتا تھا کہ میری کزنز جو ہیں وہ میرے ساتھ کلاسفل ہوتی تھی تو اس وجہ سے ہمیں گینگ بنا لے دیتے اور بہت ٹیم اپ کر کے سپورٹ بھی ہو جاتی ہے بلکل بلکل اگر ہی تا کون سا لائف کا سپام وہ سب ساتھ حملی سکرتی ہے جنرلزم تو ہے ہی آپ کی لائف کا لیکن اگر غیدہ ہے فاروقی جنرلیسٹ نہ ہوتی تو کیا ہوتی اگر ایٹرسٹنگ کوئسٹن ایک تو میں میں نے کیا ماسٹرز انٹرنیشنل ریلیشنز میں میری ہمیشہ سے سوچتی کہ یا تو میں یونیٹی نیشنز کی طرف جاؤں گی یا فرن آفیس کی طرف جاؤں گی اسلامباد میں واپس آنے کا مقصد بھی کریئر سٹارٹ کرنے کا مقصد بھی یہاں سے یہی تھا بہت علی صلی اللہ عنہ کا کال ہے کہ میں نے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میرے پلانس کچھ اور تھے لائف کے اور رب خدا مجھے اس طرف لے کر آ گیا جنرلزم کی طرف quite accidentally but now this profession has become my passion تو proverbial speaking اگر مجھے سات جنم بھی ملیں تو نادیا I would opt and I would choose to be a journalist I cannot think of myself to be any other person or being in any other profession because یہ اتنا passion بن گیا ہے ایک 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 addiction ہو جاتی ہے ایک ایک and journalism is not part-time job کہ آپ 9 to 5 کر لیں آپ 8 گھنٹے کی ناکری کر لیں 24 7 365 days a year آپ ایت پر بھی ہیں ایت پر بھی میرا یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کام بام فارک ہو جائیں فوراں تابلت کھولیا یا نیوز پیپر گھر پہ آتا ہے لازم پڑنا ہے کہیں vacations پہ گئیں we have to get in touch کہ جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے happenings کیا ہو رہی ہیں so یہ آپ کی ایک عادت بن جاتی it becomes part of your life ایک تو یہ چیز and secondly کونس سپان میس کرتی ہوں کریئر لائف سے پہلے کا تمام سپان وہ اتنا کےر فری ٹائم ہوتا ہے خاصتہ پہ بچپن بشون بھی وہ کہ جب آپ جوائن فیاملی میں رہتے ہیں اور جوائن فیاملی آہستہ پھر ایسا پھر ایسا پھر ایوال ہو جاتی ہے سب کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور اور then times change so وہ جوائن فیاملی کا جو بچپن گسرا ہے نا I wish کہ وہ بس ٹائم کس طرح سے واپس آ جائے وہ ٹائم واپس نہیں آتا نہیں آتا رہے لیتے ہیں رہے لیتے ہیں رہے لیتے ہیں تو there is no doubt کہ جو جرنلیلیس میں شاید پرگرم دیکھے ہیں ایک گھرڈے کا پرگرم میں آئے پرگرم کر دیا لیکن اس کے پیچھے آپ کا ٹوئنٹی فور 7 جو ہے نا وہ ٹک 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 ہو رہی ہوتی ہے even رات میں بھی ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہم نے ٹوئٹر یا کچھ نے کچھ ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے کچھ ہوا تو نہیں something like this but anyway break رہتے ہیں break ساپس آتے ہیں تو ذرا یہ دونوں ہمارے سے سیاسی شخصیات ہیں ان سے بھی ذرا ایسی حوالے سے کچھ سوال کرتے ہیں پھر ازر پرگرم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید اور ایک دفعہ پھر آپ کو عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اور خوشیاں باٹیے خوشیاں سمیٹیے اپنوں کا خیال رکھئے جو اپنے نہیں ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں ان کا بھی خیال رکھئے حضرت مردہ صاحب آپ نے سیاست شروع کب کی پریکٹیکلی ایسے تو سبھی تھوڑی تھوڑی کر لیتے ہیں پریکٹیکلی میں نے ایٹی فور سے اوہ ماشاءاللہ ناک کریئے آہا جی میں اس ٹائم کالج میں تھا اور زیاہ ریفرینڈم ہو رہا تھا تو اس ریفرینڈم میں میں نے زیاہ کے خلاف کافی اس وقت میں پیولز پارٹی میں نہیں تھا اوکے ایف سی میں تھا میں اور رائزنگ فورمن آئٹس کے نام پہ ہماری ایک تنظیم تھی اس میں میں بڑا ایکٹیو رہا اور زیاہ ریفرینڈم کے خلاف اور وہ بھی ہماری چونکہ جمعیت سے تھوڑی بہت آہ ذینی اختلاف تھا تو وہ اس کے چونکہ سپورٹر ہوا کرتے تھے تو اس حوالے سے نا جنرل زیاہ لگ کے پھر میں اپنے گاؤں گیا تو میرے جو دوست تھے انہوں نے مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا انہوں نے باتیں وغیرہ کرنی وہاں سے پیپلز پارٹی اور پھر میں اس کے بعد کبھی کوئی اور پارٹی نہیں پھر نہیں کی سوڑی کریئر کا سٹارٹ ہے لیبرل پرگریسیو ایلیمنٹ کے ساتھ جی بالکل مطلب اس طرح سے وہ کہنا تھا کہ جمعیت کے ساتھ ایک نظریاتی انتہ ہے خلاف رہا وہی مجھے جدو جہد کی ہے اور میں نے میں ممبر سبھائی اسیمیلی الیکٹ ہوا اور میرے والد نے ایک الیکشن کانٹیسٹ کیا اٹی فائیو کا وہ انہوں نے لوس کیا اور اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں نے کرنی سیاست ہے میں نے اپنے والد کا جو بدلہ ہے وہ لینے اور اس کے بعد میں نے لیا میں نے پھر ایک کو نہیں چھوڑا بڑے بڑے گیا مجھے مجھے یاد آگے وہ ایک ڈائلوگ کس کا ہے باپ کا دادا کا سب کا بدلہ لے گا مجھے شایستہ آپ کا تعلق بڑی پولٹیکل فاملی سے رہا زائی سے پہلے بڑے پیپلز پارٹی لطیب خوصہ صاحب تو مطلب مطلب جو پیلرز ہوتے ہیں سوڑا اب وہ پی ٹی آئی تو جب خوصہ صاحب نے پی ٹی آئی جوان کی تو آپ نے آٹومٹیکلی پی ٹی آئی جوان کی تو یہ آئیڈیولوجیکل چینج تھا یا بس اس لئے کہ خوصہ صاحب چلے گئے تو میں بھی چلی گئی پیپلز پی ٹی آئی دیکھئیے نادیا حقیقت تو یہ ہے کہ میں شادی سے پہلے میری ساری فاملی جو ہے وہ پولٹیکس میں تھی اور ہم شروع سے پیپلز پارٹی پیدا ہوتے سے گھر سے پیپلز پارٹی دیکھتے آ رہے میرے مامو وہ تھے جنہوں نے بھاولپور میں بی بی کو پہلی دفعہ زیاہ کے ٹائم پر پنہا دی تھی اور پھر اس کے بعد بی بی کی پہلی کابینہ کا حصہ تھے پھر اس کے بعد شادی ہوئی ان لاؤز بھی پیپلز پارٹی میں تھے لیکن میں خود شروع سے پیپلز پارٹی میں تھی لیکن ابھی یہ ہوا کہ میری ان لاؤز نے پارٹی چینج کی تو مجھے لگا کہ ایک طرف پارٹی ہے اور ایک طرف فاملی ہے تو میں نے پریفر کیا اپنی فاملی کے ساتھ سٹاند کرنے کو جس طرف میری فاملی ہے مجھے وہیں پہ سٹاند کرنا چاہیے آپ یہ کہہ رہیے کہ کوئی آڈیولوجیکل انسپریشن نہیں تھی دیکھئے اس میں ایک چیز میں پلس ایڈ کروں گی کہ اس میں جو پھر دوسرا ریزن مجھے جو سمجھ آتا تھا میرے تمام دوست احباب میرا سارا سرکل میری اپنی ایک سوچ ساری پیپلز پارٹی جو کونسٹیٹوشن کی بات کرتی تھی جو آئین کی بات کرتی تھی جو کونسٹیٹوشن کو آن کرتی تھی سو اب وہ کونسٹیٹوشن کہیں دور ہے اور پارٹی اب کہیں دور رہ گئی ہے سو مجھے لگتا تھا کہ ابھی آپ کو کونسٹیٹوشن کے ساتھ سٹانڈ کرنا سو مجھے لگا کہ جو صدار صاحب فیصلہ کر رہے ہیں اور پاکستان طریق انصاف میں جوائن کر رہے ہیں تو ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایز لائر میں کونسٹیٹوشن کو پریفر کروں گی اور سیکنڈ یہ کہ ہاں جی میری فاملی ہے اچھا میں اس کا جواب غریدہ سے لیتی مجھے لگے کے ساتھ اور جی میری پارٹی کے ساتھ ساتھ جی پارٹی 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 اچھا پارٹی پارٹی چلے گئے یا چلے گئے کوئی سوچا آپ نے کہ نظریہ ہمارا بھی چینج ہو گیا اور اس نظریہ کے ساتھ ہم مچ کر رہے ہیں شاہستہ نے بڑے مزی کی بات کی کہ وہ پہلے میڈیکل کی ستودن ثای ستودن ٹھانس ٹھانے پارٹی ٹھان� ٹھانن ٹھانے میڈیکل کرو گی آپ ڈاکٹر بنو گی اور پھر جب میں میڈیکل کرنے چلی گئی تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ یار میں تو اپنی بیٹی کو بہت مس کرتی ہوں سو آئی ڈیسائیڈی کہ نہیں میں واپس آتی ہوں اور پھر جب واپس آئی تو پھر مجھے بہت دور بھیج دیا گیا لاغ کرنے کے لیے سو اس طریقے سے یہ ہے کہ اگر میں یہ سب کچھ نہ ہوتی تو میں ڈیزائنر ہوتی مس کرتی اوئی 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 بہت زیادہ مس کرتی ہوں ایسے غریدہ جہاں پر رہو وہاں پہ بلی ہے نام ہوتا نہیں ہے تو آم اس مینٹی پریپیرد کہ غریدہ کے پیر کے پاس ایک بلی نے ضرور آکے بیٹھونا ہے اور غریدہ نے پھر چھوڑ دینا ہے سب کو چھوڑ دینا ہے اور بلی کے ساتھ بھی سو جانا ہے یہ میری چوتھی گیسٹ ہے یہ میری چوتھی گیسٹ بن گئی ہے یہ غریدہ کی بن بلائی مہمان ہے جو ضرور آتی ہے غریدہ کی خوشبو سونگے غریدہ یہ بلیوں کا معاملہ کیا ہے جب آپ کی فریکچر ہوا تھا اس بھی بلیوں کا کوئی نا کوئی ذکر میں نے سنا تھا بلکل اگزیکلی کیا لگاؤ کی اتنی وجہ کیا ہے اور یہ خوش نصیبے سے بلیوں کے ساتھ ہی ہے یہ تمام جانوروں کے ساتھ ہے تمام جانوروں کے ساتھ ہے پرندوں کے ساتھ کہیں پر بھی کوئی جانور ہو پرند ہو سو مجھے نیچرل اٹریکشن ہوتی ہے اور وہ لوگ میرے یہ لوگ ہیں یہ لوگوں کے لئے سو مجھے یہ لوگوں کے لئے بے نیچرل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اندر میں نے یہ اپنے اندر لیا ہے اپنی والدہ سے ان کو بہت شوق تھا چاندروں کا بلیاں بہت اکھی ہیں نے گھر میں میرا بچھویں بلیاں میں گزرا ہے اور والدہ لیتی تھی ستری کٹس ستری کٹس ستری کٹس لے لیا ان کے بچے ہوتے سب گھر میں پلتے تھے تو وہ ہمارا گھر ایک طرح سے نا حسطل تھا چھوٹی مجھے کہ کیٹ هاس بتانے کے لیے بہت خورو بھی اس روحApp اس موپکن Parrs enfant لا پھر آپ ہی سکتنے کیا ہو sai یہ نکنے کس طرح کا اللہ کم لوگوں کیah یہ بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو خاص طور پر زیادہ سمجھانا چاہیے بتانا بھی چاہیے جتنا آپ بچوں کو جانوروں کے ساتھ اسوسیٹ کروائیں گے یا گھر میں پیتس رکھیں گے بچوں میں کمپیشن زیادہ آتا ہے آپ کے گھر میں ماشاءاللہ کتے سارے پیتس ہیں آپ نے کبھی بتایا ہے کسی کو لیٹ می تل دار ہاں باقی ڈاگ ہیں کٹس ہیں بہت سارے ریبیٹس ہیں پیجن ہیں کوکٹیل پیرٹس ماشاءاللہ بہت سارے چیز ہیں بہت سارے چیز ہیں وہ میری بیٹی کا پیشن ہے تو وہ تو اس کی تو اتنی ایموشنلی اٹیشمنٹ ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنلی بلکہ میں خلی آپ کے پیر بیر کے نیچے بھی آئی تھی شیرو کی کوئی پورا بہت پریشان تھی کہ is he ok is he fine ٹھئر کتا anos امران خان wala شیرو ہو definitive تک کسی کوئی کوئی چیزو ہاتے ہیں کہ پھر رہے ہیں ہمارے ساتھ نیہاری کھا رہے ہیں چائے پی رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں جلیپیا کھا رہے ہیں everything وہ چھوٹا سا رات کا بگ تھا اور وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا دروازے کے آگے اور میں آتے جاتے اس کی دم پر میرا پاؤ آیا and she or he he bark like that کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کی دم کے اوپر I was trying to pet him but اس کے بعد وہ بچہ میرے پاس نہیں آیا کہ نہیں میری دم پر پاؤ رہا اور پتہ نہیں کہ آپ کو شکایت نہیں لگا رہا تھا شاید کہ اس نے پوچھ گیا دیکھیں کسی کی بھی دم پر پاؤ آتا ہے تو وہ ایسی ہی ریاکٹ کرتا ہے اچھا ایک اور بریک لینا ہے کیونکہ یہ ہماری تو چٹچر چل رہی تھی لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ایک دفع پھر ہم سامنے ہیں اور عید کا دین ہے اگین آپ لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارک بات I hope کہ آپ لوگ عید کا دین انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ ہماری جو اتنی لائف جو ہے وہ اتنی ہیپزیٹ اور اتنی فل آف ہیپننگ ہو گئی ہے کہ بڑا انتظار رہتا ہے ایسے کسی فیسٹیولز کا ایسی کسی چھٹیوں کا جو ہم فیملی کے ساتھ مکمل طور پر گزار سکیں آل دو کہ چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں چاہے وہ جرنلسٹ ہوں وہ پھر بھی کہیں نہ کہ ان کا ٹک 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 والی جو ہوتی ہے نا چل رہی ہوتی ہے خبروں سے ریلیٹیڈ نیوز سے ریلیٹیڈ بریکنگ نیوز سے ریلیٹیڈ مجھے پھر بھی ہمیں ایک اچھا کھولیٹی ٹائم مل جاتا ہے تو ہم بھی اس کو انجوائے کریں اور آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں اپنوں کا خیال رکھیں اپنے ساتھ جو آپ کے قریب ہیں ان کا رکھیں جو آپ کے قریب نہیں ہیں ان کو اپنے قریب کریں اور اسی طرح سے ہستے کھیلتے خوشیوں کے ساتھ اس دن کو گزاریں ہمارے ساتھ نئے ہمارے گیس موجود ہیں تنزیلا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری پیاروٹی پیاری سی دوست ہماری کولیگ ہمیر عباد ساب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ہمیر عباد ساتھ تنزیلا اگر تنزیلا ایک جنرلیسٹ نہیں ہوتی تو تنزیلا کیا ہوتی ایکٹویسٹ ہوتی کھو لیڈر ہوتی بڑے بڑے پرگیائے میں تو شایستہ آپ تو بجگی بنا گیا آپ نے ہلکا لیا ہوا تھا you know I do a lot of activism I have been an activist جتنا بھی لوگ کہتے ہیں کہ جورنلزم اور ایکٹویزم دو شاید ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کرتی بھی چیزیں ایسے ہمارے مسائل ہیں ہمارے معاشرے جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے جہاں پر سماجی انصاف نہ ہونے کے برابر ہے تو وہاں پہ آپ جب ایک خاص issue کے اوپر بہت زیادہ concern ہوتے ہیں کچھ چیزوں میں جب آپ کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں جیسے gender rights ہیں تو وہ ظاہر ہے میرے دل کے بہت قریب ہیں so میں نے اپنے کریئر کے ساتھ ہی خواتین جو جنرلسٹ ہیں صرف anchors نہیں producers, content writers ان سب لوگ کو اکٹھا کر کے بہت سارے پلاتفارمز کے تھو ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور ان کے ساتھ میں through out کام کرتی رہی ہوں so that has been a part of my life ظاہر ہے کیونکہ میں جنرلسٹ ہوں تو میں کوئی انجیو اس طرح سے نہیں چلا سکتی ہوں کیونکہ وہ conflict of interest آتا ہے اس کا میں لحاظ کرتی ہوں بہت لوگ چلاتے ہیں بہت لوگ چلاتے ہیں میں نہیں چلاتے ہیں میں جب چلاؤں گی تو ظاہر ہے میں جنرلزم سے ہو سکتا ہے کہ ایک ڈسٹنس کر کے چلاؤں گی کیونکہ ایک ادارے میں کام کرنا ہے آپ ایک شعبے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور دوسری بات چاہید میں اتنی بزنس اورینٹڈ ہوں بھی نہیں میں ایشوز کے اوپر لڑائی لڑ سکتی ہوں میں پیسے کی لڑائی لڑ سکتی ہوں آپ پیسے مجھے نے میں بزرد کرتا ہے آپ لڑائی لڑائی پیسے ان کو دے دیں پس ٹھیک ہے ڈن ہو گیا یہ تو پلکو سہی بات یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے پاس ایسی سپورٹ دے لے پل ہے مجھے شروع کر چکی ہوں تو میں پیسے کی لڑائی لڑ سکتی ہوں میں ایشوز کی لڑائی لڑ سکتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے آپ کو پتا ہے چھوٹے سے گاؤں سے آنا ہر بندے کا جرنی ہے بڑے شہر سے آپ آئے چھوٹے گھر سے آئے چھوٹے گاؤں سے آئے بڑے گھر سے آئے ہر شخص کے اپنی ایک بیٹل ہے تو ہمارے اندر وہ ہے اس کو کہہ دیجئے کہ وہ جو جنگ اور جدو جہد ہے تو مجھے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ میں ایکٹویزم کرتی اگر میں جوللزم کو جو پرپر اس طرح سے جوئے نہ گرتی تو میں رائٹ اور میں جو جانلزم اینٹری بھی ہے وہ لکھنے کی وجہ سے ہوتی میں ابھی بھی ڈراما لکھتی ہوں لیرکس لکھتی ہوں شاعری کرتی ہوں تو میں جنگانا بھی ہے جو مجھے دل چھاتے کہ وہ ہوتی تو شاید میں زیادہ خوش باش ہوتی امیرہ باہد صاحب کون سی زندگی کا وہ ایک پرے ایک بریکنٹ کھر تے ہیں تو وہ ٹائم واپس آجے وہ ٹائم کی بات کرنے جس طرح سے سوچ جس طرح سے سوچ جس طرح سے سوچ کون سوالی کون سوالی نیا پاکستان میرے ٹھنڈی آباری نیا پاکستان پرانا پاکستان ٹائم فیز میرا خیال ہے بیسے الحمدللہ مجھے کوئی کوئی سیڈ سٹوری سنانے کا میرا کوئی ایسا 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 مجھے مجھے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہر دور جو بھی زندگی کا دیا ہے جو بھی فیزز ہوتے ہیں ایک سے پڑھ کر ایک دیا ہے بہت اللہ کا شکر ہے اور اس میں میرا خیال ہے شاید پاکستان کے خوش نصیب ترین لوگوں میں سے میں اگر اپنے آپ کو کھوں گا تو ایک ہوتا ہے اور ایک بندہ اس کو اکنالیج بھی کرتا ہے ایک سب بھی کرتا ہے یہ بہت سب سے بڑی یہ پوزیٹیوٹی اللہ حالات ایسے ہیں جی کہاں سے پورا نہیں ہوگا بس جی وہ ہو رہا ہے گزر رہی ہے میں کہتا ہوں آپ کے اندر یہ جو پوزیٹیوٹی ہے یہ سب سے زیادہ اچھے چیز ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے آپ اس میں متمین بھی ہیں اور پھر آپ اس کی شکرگزار ہے متمین ہے تو دیفنیٹی شکرگزار ہے جی جی بالکل دیکھیں اور آپ کو اگر آپ اسلام کی بھی بات کریں تو اسلام بھی آپ سے کہتا ہے کہ آپ اچھا لباس پہنے آپ کے پاس اچھا گھوڑا ہونا چاہیے اس دور کے گھوڑے کی بات ہے تو آج اچھی صغاری آج زاری بات گاڑی ہونی چاہیے آپ اچھا رین سین رکھیں اپنے میار اور اپنے وکار کے مطابق رکھیں جن کے ہاں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کو نظر آنا چاہیے اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ضائع کریں دکھاوہ نہیں ہے دکھاوہ نہیں ضائع نہیں کریں لیکن آپ نے بہرحال معاشرے میں زندگی حمانت ہے اس کو ضائع نہیں آپ کر سکتے اس کی افاظت کرنی ہے سیلیبریٹ کرنا چاہیے بچکا بھی شرارتی تھے شرارتی نہیں لیکن میں وہ انکوزیٹیو بات تھا تو ابھی بھی ہیں آپ امیر اپاس چیزوں کو وہ پیس آپ نے رکاو ہے تو شرارتی وہ شرارتی بن جاتی تھی ان زمانے کی کوئی ایسی بات جو بھی بھی یاد آتی ہو یا جب فیملی میں سب بیٹھے ہو تو وہ آپ کی وہ والی بات یاد کر کے ہستے ہو میری والدہ اکثر کہتی ہے کہ اس کو بچوں کے کھلونے جس بھی گھر میں جاتا روک کے کھلونے اٹھا لیتا تھا ان کو کھول کے بیٹھ جاتا تھا یہ پلیٹس گل لیں نا باب سیفے پلیٹس میں بیٹریز دیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں تحقیق کرتا تھا بیٹری والی دیتا بیٹری والی دیتا اچھے پلیز آپ کچھ لیں تو سے جی لیتے ہیں بالکل ایسا نہیں ہے کہ کچھ لیا نہیں ہے مگد تحقیق ہے امیر باس پلیز بہتو دیکھیں دونوں نے کچھ نہیں کیا امیر شاپ نے یہ نہیں پوچھا کہ انکر نہ ہوتے تو کیا ہوتے آپ پوچھ لیں منات کیا ہوتے امیر آپ میرا خلال میں پولیٹیشن آدھے تو ہیں ایسا كافیٹ task ایک طوام این ایکٹیوست اور مرچ ہیں ایک مرچ ہے اگر آپ کو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اٹھے تو دلیور کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس ملک کے لیے اور کچھ بنا نہیں'd Psalm حسنا ہی بسٹ بسٹر سکر کہا ہوں وہ تو ایک جماعت کے حوالے سے چلنے ایک منصوب ہے لیکن اگر آپ سیاست میں آئیں اور اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں باقی ہے ایسا نہیں کہ میں کسی اور شوہ میں کو انڈر ایسیمیٹ کر رہا ہوں ہر عزو ہے معاشرے کا وہ اپنی جگہ پہ کوئی کام کر رہا ہے کل پرزے ہیں کیسے لیکن اگر آپ کوئی محصف برادر چینج لانا چاہتے ہیں بالکل جیسے کہتے ہیں تلپٹ کر دینا وہ یہ دو تپکے کر سکتے ہیں ایک ساکتے ہیں تو ایک میرے ساتھ یہ سافی ہے ایسا سیاسندان ہے میں درگان میں بہتا ہوں سینڈوچ کر رہا ہوں سینڈوچ سینڈوچ ہمیں سینڈوچ بنانے کا ہمیں سینڈوچ بنانے کا شایستان بچمن کی کوئی بات جو آج تک یاد ہو وہ ایسی چیز کی کہ ابھی بھی سوچے تو بندہ ریفرش ہو جاتا ہے وہ بڑا اچھا کیا تھا کچھ شرارت ہی ساہی ہی کسی کے ساتھ کوئی موج مستی سمتے ہیں بہت ساری بہت ساری ہیں ہمیں چھٹیاں ہوتی تھی ویکیشن سٹس پر سب کزنز اکٹے ہو جاتے تھے بہت سارے کزنز جو ایسے تھے جو ہم ایک ہی سٹی میں رہتے تھے کلاس فیلوز بھی تھے ہماری ہر روز شرارت ہوتی تھی اور ہمارے پیرنٹس ہم سے تنگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے یار کن بچوں کو پیدا کر دیا ہے اور کیا کھا کے پیدا کر دیا ہے اتنی شرارت تھے ہم کسی کو چھوڑتے ہی نہیں تھے پروفیسرز کو نہیں چھوڑتے تھے ریلیٹیوز کو نہیں چھوڑتے تھے گھر کے آس پاس اپنے تاؤن میں اپنے سیکٹر میں لوگوں کو نہیں چھوڑتے تھے اور پھر ہماری کمپلیٹس آتی تھی آپ کی بچی نے یہ کیا آپ کی بچی نے یہ کیا آپ کی بچی نے یہ کیا میرا جو بچپن ہے تو بھی بیری ہونیس اگر مجھے کوئی کہے اگر آپ کیا چاہیں گی تو میرا بچپن واپس آجا ہے میرا بچپن کی رنگ کتنے اچھے ابھی تنجیلہ گرگرائیں کی لئے مجھے یہ کہتا ہے میرا خیال ہے کوئی ایسا ہماری والی جنوریشن کوئی ایسا بچے نہیں ہوگئے کسی کی بیل بجا کے باغاؤ یہ سب کا پسندیدہ ترین مشغلہ ہوتا تھا پہل میں جاکے باٹھ کرو اس موچے یہ بڑی معصوم موسوم شرارت ہوگا یہ معصوم تو ہمیں لگتی نا جو آتا ہوگا اس موچے یہ کتنی معصوم ہوتی تھی میرا خیال ہے کہ اس وقت کا بچپن ذرا سیف تھا انوارمنٹ بہت سیف تھا آپ کو اپن سپیسز اویلیبل کی اگر میں گاؤں کی بات کروں گولی ڈنڈا ایسا بہت سارے گیمز جو آج لوگوں کو فیسینیٹ کرتے ہوں گے کہ یہ کسی کہانی یا کتاب کی بات ہے لیکن وہ ایکشلی اگزسٹ کرتے تھے موبائل کی اپنی ایک اہمیت ہے گیجٹس کے انڈور گیمز نے وہ جو قدرت کے اور فطرت کے بہت مزدیک آپ کو دور کر دیا اسے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے بچے اگرچہ بہت سہولیات ان کے پاس بڑی لجری ہے بہت کچھ ہے لیکن شاید ان کے پاس وہ تھوڑے سے محروم ہیں ہماری جنریریشن کے مقابلے میں ہر ایج کی ہر دور کی اپنی اچھی اور مری باتیں ہوتی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی زبردست کام تھا کہ آپ کھیت ہیں کھلیان ہیں پھر یہ والی ڈر نہیں تھا جو آج ہے نا اور لڑکی اور لڑکے دونوں کیلئی ایک جیسا ڈر ہے بہت سوڑا ہے اویرنس بھی ایک جگہ پر جا کے جانا وہ بھی نیگیٹیوٹی انسنس کے بہت زیادہ اویرنس بھی آپ کو پریشان کردی آگے بھی عذاب ہوتی ہے آگے بھی عذاب ہوتی ہے اچھا امیر اباس اپنے کوئی قصہ سنانے جا رہے ہیں لیکن میں بریک لے لیتی ہوں اور جو یہ کہہ رہے نا یہ بڑی معصوم سی شرارت ہوتی ہے کہ کوئی بچپن میں بیل بجا کے بھاگ جائیں لیکن جس کے گھر کی بچتی ہے اس کو وہ قطع ہی معصوم نہیں لگتی ایک بڑا مزے کا قصہ ہے وہ بھی میں بھی سناؤں گے بریک کے بعد جی ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بڑی معصوم سی شرارت ہو امیر اباس اب زرہ کچھ کہلیں پھر ہم بھی کچھ کہنے کی جسا رہے ہیں لیکن بچپن میں ہم تو نہروں پر ناتے رہے ہیں واؤ اور جیسے کھیتوں میں کہہ رہی تھی تو چونکہ میرا تو رورل اور اگریرین بیک گراؤنڈ ہے تو کھیتوں میں کھیلنا اور ٹریکٹر کے بیچے بھاگنا کسی کی گدہ ریڈی پر بیٹھ کے اس کے اوپر جوائے کرنا اچھا تانگوں پر سفر کیا ہے ہم نے اب تو تانگوں کا کونسپٹ ہی نہیں ہے نا اس زمانے میں تو تانگیں بقاعدہ طور پر سواری میں میری چونکہ بچپن میں تعلیم فیصلہ باد میں تھی تو فیصلہ باد میں بقاعدہ طور پر تانگہ پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال ہوتا تھا یعنی اور فریکونٹی استعمال ہوتا تھا جو تنزیلہ بریک سے پہلے کہہ رہی تھے نا یہ گیجٹس ہیں یہ ہمارے ہاں ہماری سوسائیٹی میں یہ زیادہ ہے یعنی پاکستانی سوسائیٹی میں آپ دنیا کے جتنی بھی ڈیوائلپٹ سوسائیٹی میں چلے گا ہے وہاں یہ نحصت یہ ہے ہی نہیں میں ایک امریکہ کی بہت بہت ٹاپ نوچ ان کی شخصیت وہ بل کلنٹن ایڈمنسٹیشن میں کلنٹن کی سیکیورٹی اس ٹیم کا بھی حصہ تھی مجھے یہ جان کے بہت حیرت ہوئی کہ ان کے وہاں وٹس اپ ہی نہیں ہے یعنی وہ وٹس اپ استعمال ہی نہیں کرتی ہیں میں پچھلے دنوں نورویہ تھا تو میں وہاں دوپہر دو ڈھائی بجے کے قریب مائنس مائنس ففٹین مائنس ایٹین ٹیمپریچر تین تین چارچر فٹ برف دوپہر دو بجے اور لوگ مارت عورتیں لڑکے لڑکیاں بوڑے وہ جاغنگ کر رہے ہیں باہر ہمارا تو لائف سٹائل ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے مطلب آپ یہ بچوں سے لے بڑوں تک لائف سٹائل ہے ہی نہیں قریب سے قریب گاڑی پارک ہو جائے پیدل نہ جانا پڑتا ہے ہمارا اوورال لائف سٹائل کیونکہ ہمارا لائف سٹائل بڑوں کا اس طرح سے ہے تو بچوں کا لائف سٹائل بھی اس طرح سے بچے تو وہ سیکھتے ہیں جو آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے اور جو کتاب میں بھی آپ پڑھاتے ہیں اگر آپ اسلامباد کے بہت ایلیت پوش سیکٹرز میں دیکھیں سکول کے باہر ان کے اندر وہ جو بھی تربیت کرتے ہیں سکول والے جب آپ کے والدین اور جو ان کے ڈرائیورز ہیں غلط پارکنگ کی ہوئی ہوتی ہیں سڑکیں بلوک کی ہوئی ہوتی ہیں سگنل توڑ رہے ہوتے ہیں اور آپ کیا بچوں کی تربیت کرتے ہیں بچوں سے تو آپ گلا نہیں کر سکتے روڈٹوس کر رہا ہوتے ہیں ہاتھ سے آپ نے ٹرافک لوگ دینا ہے آپ کا بڈی گارڈ ان کے ساتھ ہے بچوں سے گلا نہیں کر سکتے ہیں یہ بڑوں کی زیادتی ہے میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں ہاتھ سے کچھ کر داخل ہوتا ہوں تو میں اگر یہ ایک ساکت کروں کہ میں داخل ہوں تو میرے بچے مجھے آکے چیریش کریں اور وہ یہ نہ کریں تو یہ تو نہیں سکتا تو میں داخل ہوں تو وہ بھی اسی بے لگے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہو گا کہ باب گھر پہایا ہے اسی ہی ہے یہ ایک دیمارٹ اسی بات نہیں ہے آپ کا بھی ایکسپیرنس ایسا ہی ہے دیکھیں اپنے پیٹے کو دور رکھا ہے بہت دور رکھا ہے دن میں ایک گھنٹہ بٹے۔ اس کے علاوہ ہلتھی ایکٹیوٹیز کے پارک جائے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں جب گاؤں جاتی ہوں جاتی ہوں اور گاؤں اپنے فارماوس پر جاتی ہوں جو امیر آباز کہہ رہے تھے تو میرا ساڑھے تین سال کا بیٹا ہے تو میرے ہزمانٹ اسے پکڑ کے ٹیویل میں وہ کرتے ہیں ابھی اسے اس طرح کی عادتیں ڈالتے ہیں باقاعدہ طور پر وہ جو ہے جب جب لاہور جائے گا اور گاؤں جائے گا وہ اپنے گھوڑوں کو خرگوشوں کو بکریوں کو بھینسوں کو دیکھ کر آتا ہے اور میرے ہزمانٹ کہتے ہیں کہ نہیں یہی اصل چیزیں ہیں جو آپ کے بچے کے سیکھنے کی ہیں آپ کی روٹس ہیں نا؟ اچھا پتے کیا جب میں آپ لوگوں سے باتیں سن رہے تھے ہونسلی میں اپنا پرسنل ایکسپیئرنس سکتا ہوں مطلب کیونکہ میں کراچی سے ہوں تو ہم لوگوں کی وہ والی لائف نہیں ہوتی نا مطلب پوری سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے مطلب مجھے نہیں آدھ میں تانگے میں شاید اس طرح سے بیٹھی ہو جیسے کئی ہم مطلب ایک ٹیوی انٹرٹینمنٹ کے طور پر شاید کبھی ہم بیٹھے ہو یا کھٹوں میں جانا یا ٹیوب بیل دیکھنا مجھے یاد نہیں ہے اور کبھی کسی جگہ گھومنے کہوں تو شاید ہم نے وہ چیزیں ایکسپیئرنس کیوں بات وہ والی چیز ایکسپیئرنس نہیں کی تو ابھی میں آپ لوگوں سے بلکہ یہ بات کری تھی کہ مجھے بڑی خواہش ہے کہ آپ کلے آسمان کی نیچے جو ہے نا سنتے ہیں نا کہ کلے آسمان کی نیچے آپ سو رہے ہیں یا آپ کا ٹائم میں کو گیا لیکن آدھی ایک بات پہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے جس چیز کو ترقی سمجھا نا میں آج کلائیمنٹ سچینج پہ بات ہو رہی تھی وہاں پہ یہی بات کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں کھلے سہن باغات باغیچے کیاریاں ہم نے ایسا لائف سٹائل اپنا لی ہے جو ہمارا تھا نہیں ہم نے سہن پکے کرا لی ہے سگے مرمر لگا لی ہے ہم نے کہا کہ جو آپ کا سٹیٹس ہے نا وہ آپ کا پکا گھر ہے اور بڑی گاڑی اور ذاتی گاڑی پھر آپ نے پکے گھر میں مجھے یاد ہے ہمارے بچ میں نے ہم ایک کمرے میں تین چار پانچ بہن بھائی رہتے تھے اب آپ کے بچے جو ہیں وہ کمرہ شیئر نہیں کرتے ہر ایک کو الگ کمرہ چاہیے پھر ہر ایک کے الگ کمرے میں الگ اسی چاہیے ہر ایک کے کمرے میں الگ ٹی وی چاہیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے اس کی وجہ سے بہت پرابلمز آئے ہیں مینٹل ہیلتھ کی ایشیوں بھی آئے ہیں اس معاشرے میں شیئرنگ 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 اپنی جگہ پر ہے آپ دیکھیں جو ہمارنگ شوز میں جبتی پہنچ شادیاں اور وہ جو ہم دکھاتے رہے ہیں اس کی وجہ سے جو متبست طبقے کے لوگ ہیں وہ ایک پریشر ان کے اپنے پریشر ککر بنا دیئے وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شادی ہوگی تو اچھی شادی ہوگی وہ صرف ڈھول کی پسندید ہے کون سا آپ پسندید ہے اچھا میں آپ کو دو تین واقعات دلچسپ سنا دوں مرحادت آگے کی بات سے ہمارے چونکہ تین چار گاؤں ہیں تو ہمارے ایک گاؤں میں بجلی نہیں آئی تھی بچپر میں تو اس وقت یہ UPS کا بھی نظام نہیں تھا اور نہیں یہ جنیٹرز بغیر ہوا گرتے تھے تو میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب کمرے میں کپڑے کا ایک پنکھا ہوا گرتا تھا اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک اور اس کے ایک دوری ادھر ہوا گرتی تھی ایک دوری ادھر ہوا گرتی تھی تو اس کے نیچے جو لوگ سوتے تھے چار پیاں ڈال کے تو وہ آپ کو ادھر سے دوری ہلانا پڑتی کوئی بھی ہلا رہا ہے اس کو کوئی بھی ہلا رہا ہے اس کو تو وہ پنکھا ایسے پورے کمرے میں ہلتا تھا ڈیوٹی ہوتی ہوگی جب تک آپ سونے تک جب بجلی لیٹی تو فرنج کا بھی کونسپٹ نہیں تھا تو وہاں ایک کوئی ہے تو ہم رات کو تربوز اس کوئے پھینک دیتے تھے صبح نکالتے تھے اور صبح کوئی ملازم نیچے کوئے میں اتر کے اور وہ تربوز نکالتا تھا اور وہ ایسی ہوتے تھے جیسے آپ نے آج وری میں یہاں باتیں بہت پرہنی لگ رہی ہیں یہ مزید فیسینیٹڈ ہوتا ہے میں ویلیج لائی سے بڑی فیسینیٹ ہوتا یہ ایسی طرح ہے یہ ایسی طرح ہے میںاراڈواہ چاہتا تھا ، سوچکتو۔ مالی کے ٹھانچین میں میرے سودائے اس کسی بھی اپنی میں اپنی سب تارات کرنے والمارک و امیر اباز کسی بہت امیر اباز بہت ہوا بھائی ہے شاید ہوا بناب کو جانےAR سابون بناتے بھی دیکھتا ہے ہم نے اپنی دادی لیات سابون ڈھونے والا سابون ، Resềnہی فرد یا یہ سہولیات نہیں ہوا گرتی تھی ریئر بڑے غیروں میں واشنگ پاؤڈر یا آپ تو بہت کچھ آ چکا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ٹیکنالوجی نے بہرال انسان کی ذریعی کو آسان کی ہے مجھے مجھے دعوت دے رہے ہیں اب ایسا کچھ ہے نہیں کچھ نہ کچھ لائف ہے بڑا مشہور بھی ہے چکوال چکوال شہر ہے چکوال شہر ہے اس کے ساتھ میرا گاہ چکوال کو دو طرح سے شورت ملی ہے حالیہ دنوں میں ایک نہ بتائے گا سب کو بتائے دوسری بتائے گا دوسری بلکو نے دیا الیکشن سے پہلے اچھا ٹیک ہے سائر شمشاندی بہنی کیا اچھا چلے جلدی جلدی سے وہ گانا گائیں جو آپ کا پسند دیدہ ہے امیر باز یہ سنا دو یہ آپ کو حراب پہ خاف ہے تنزیلا کی آواز بہت اچھی ہے میری آواز بہت اچھی ہے تنزیلا گائے ہم اس کے ساتھ تنزیلا کی آواز بہت اچھی ہے آواز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اچھا گانے سے نہیں ہوتا کوئی تعلق نہیں ہوتا اچھا گا لیں دل سے گا لیں گنگونا لیں میرے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں آرہی جو اچھا گنگونا ہوں آپ چیز چاہیے ہوتی ہے مطلب کوئی موڈ ہوتا ہے شاعری سنا سکتے ہیں شاعری سنا دیں شاعری بہت دکھی زہن میں آرہی ہے کیا سنا ہوں گانا سنا دیں آپ چلے سنا ہی نہیں گنگونا دیں میرے ذہن میں ایسا گانا نہیں آپ گانا بتائیں تو میں کوشش کر سکتی ہوں تلیہ آفان کر دیں گانا گانا رہے تو آپ کو گاتا ہے میرے بچپن کے دن آپ نے کہا نہیں مجھے آتے ہی نہیں بڑا پیارا آپ چاہمت کا ایک زمانے کا گانا ہوا کرتا مجھے پتا ہے آج کل ایک گانا بہت پاپ اللہ رہا ہے کہانی سنو کہانی سنو کوئی گانا سنا دیں ملکو کا عبیر عباس سے سنیں چلے ملکو کو گانا سنا دیں کہانی سنو کہانی کیا ہے کہانی سنو کہانی سنو کہانی سنو تو مجھ آتے ہی نہیں آجا شیئر سنا دیں چھوڑے ہم آپ کی مشکل آسان کر رہے ہیں میں ابھی آپ لوگ یہ گاؤں اور اس کی بات کر رہے ہیں تو اس نارڈن ہائی کو آپ بہتے ہیں شائری کے ایک سنف ہوتی ہے ہائی کو یہ ہائی کو نہیں ہے لیکن اس کے قریب ترین کچھ میں نے چند سطریں لکھی تھی کہ کسے خبر تھی جو راہ شوق آ لپٹی ہے پاؤں سے جدا کر دے گی چھاؤں سے آہا یہ جو چھاؤں ہیں یہ میرا گاؤں ہیں بچپن ہیں رشتے ہیں ظاہر ہے آپ معاشی جد و جہد کے لئے بھی اور اپنی زندگی میں کچھ کرنے کے لئے بھی آپ نکل آئیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں گاؤں میں نہیں رہتی لیکن گاؤں میری اندر رہتا ہے ابھی بھی جو سب سے خوبصورت رستہ میں دنیا گھومی ہوں لیکن جو سب سے خوبصورت سڑک ہے جو میرا دل ایسے باغ باغ کرتے ہیں میرے گاؤں کے سڑکے جب میں اس کے نزلیک پہنچتے ہیں تو میں بلکل کچھ اور ہو جاتی ہوں پھر مجھے میوزک اچھا لگتا ہے سفر اچھا لگتا ہے ہم جو سنچ کرتے ہیں خوبصورت کرتے ہیں میرے تاکھ جئے پھر مجھے مجھے پھر مجھے فرنکتے ہیں سنچ کرتے ہیں امیر آباس میں نے تنزیلا رہا فامین اس کا طرح کی تاریلائیں جو جائے تاریلائے سنچ کریں صحرپ صحرپ آپ کے ساتھ ہیں اس سے اندیلائیں جو ترانا پڑھنے لگ جاؤ سنا دیتی جان سناری نہیں سناری رب ویسال وصل کا موسم بھی آ گیا رب ویسال وصل کا موسم بھی آ گیا رب ویسال وصل کا موسم بھی آ گیا اب تو میرے نصیب کا بن جانا چاہی اب تو میرے نصیب زیاد کو ن Всемی دنیا با instrumental با اللہ نس体 با美國 آپ کامیابیاں خمی التاسب کامیاب فیلیل ویسال ویسال شکریف دعاق عناصر Phi اگری اس وقت ہلکی پھلکی لوگ جھوگ بات چیت کے ساتھ نادم عزت کو اجازہ دیجئے ایک دفعہ پھر آپ لوگ کو آپ کے سب پیاروں کو عید کی بہت بہت مبارک